میرے آقا نے ویکیا ایک بندہ کبوتری پیچھے بجی جا رہا ہے مشکال شریف تھی حدیث پاک حضور نے ویکیا ایک بندہ کبوتری اتھے بجی جا رہی بندہ پیچھو پتہ ہے حضور نے کی فرمایا فرمایا اتھے جڑی اوڑ رہی ہے نا اے شیطان ہے پچھے جڑا باج رہا اے شیطان ہے ملالکاری فرما دے ہیں وہ کبوتری شیطان ہے اس واسطے بڑھی کہ اس بندے نو غافل کیتا اللہ دے ذکر تو وہ لہو لابج مبتلا ہو گیا کبوتری کبوترباز بند گیا اللہ دے ذکر نو چھوڑ کے کبوترباز ہی کر رہے تھے حضور نے فرمایا اوہ شیطان ہے پچھے بجی جا رہا شیطان ہے کبوتری دے پچھے بجی جا رہا شیطان ہے گین دے پچھے بجی جا رہا کروڑ اے تے فرمانے رسول میں سنایا اے تاہ میں نے جواب چاہی دا کوئی بڑھے تو بڑھا مہدس میں نے اے تاہ گلد اسے کئی مذہبی رہنماوی اتھے جا کے میں کہا دسو جی کیڑی اسلام دیا گلنا کر دے ہو میچ تو سب ہی بیکھے اے تے میرے آقا نے فرمایا آن عبداللہ ابن مسودن قال لما وقت بنو اسرائیل فی المعصیناتهم علماؤهم فلم یندو فجالسوهم فی مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم درب اللہ قلوب بادن ببادن فلانو ملال ساندابون وعیس ابن مریم ذالق بما سوکانو یاددون فجلس رسول اللہ وکان متقین فقال اللہ والذی نفسی بیدیلت لتامرن بالمعروف ولتنعون نال المنکر ولتاخذنالا ید الظالم ولتاکرنال الحق اطرن ولتاکرنال الحق قصرا اولا یدربن اللہ بقلوب ببادن ببادن سم لیلعننکم کمالانہم اے حضور نے فرمایا اس واسطے تو اٹھو ایک گلہ منع کرنیا اے تسا ساڑھی ڈیوٹی نہیں لائی میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہوئے مولویاں نے منع کیتا قوم ظلم تو اتر آئی مولوی ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے اوہ آپ نے امام نال بیٹھ گئے فجالس وہ بھی میچ بیکھن چلے گئے بھے چونکہ بڑی امن کی ضرورت ہے مولوی نال ٹرن پر میں کیا میں بھی جانا کہنے نہیں تو ہوں گیا تو کم خراب ہو جائے میں کیا میں نے ایک ٹکٹ لائے دیو میں بھی جانا جی میں ہوتے لبیگ لبیگ کر رہا میچ ہی نہ خراب کر دیتا تو دس گھنے لبیگ 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 جہاں سون اور جو اور ستر ہزار مسلمانہ دیا گوڑیاں ہندو سکھ سکھ چک کے لائے گئے جدو پاکستان بنیا ہندو سکھ جمدیں جمدیں مر گئیاں ہر روز دیوار نار کن لان دیا سن کہ انہیں کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لائے کے آ رہے ہونا اینہ میں چاہ وستے تو اپنی عزتہ لٹا کے چلیاں گئی ہیں سن ہندو سکھ جمدیں جمدیں وہ ہر روز آئے جی تے لوگاں اپنے بچے ہیں دے بچیاں نو زبا کیتا دریاں ون کھوان میں سٹیا پاکستان بنن لگیاں رونڈیا کو بچن واسطے تے کہنے نو تے میرا جڑا بائی سینے چھوٹا دودھ پین دا سی میری ماں دے سینے نار سی انہیں رونڈ لگیا تے میری ماں نے اتھی ہوتا گڑھ دبا دیتا کہ اے میرا برار روپیہ تے سارے ایسی ہندو سیک بار پھر رہے ہیں انسانوں تلاش کرن واسطے دسو جی اپنی ہم ماما اپنے پتران دودھ پین دے گڑھے کیوں دبائے میں چاہ واسطے دبائے ازانہ بند کرن واسطے دبائے کے ایک وقت آئے گا کہ مسیطہ بند کر کے میں چاہ واسطے ازان تے جمعہ ختم کر دیتے جانے ایک اور نوجہ ہے خون مسلم ارزان ویچے ایک بندے نے لکھی گل وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آ رہے ایسی ہجرت کر کے پاکستان جتو بند رہا تے میں ویکھیا تے ہندو سیکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا رکس کر رہے کہنے لگے میں ہی اٹھے اڑ کے ویکھیا مسلمان عورتوں دے کٹے آئے پستانا دے ڈھیر لگیا ہندو سیکھ لونڈے لکس کر رہے خون دی ندیاں دے پاکستان بڑیا میں ہمیشہ تجویز دیتی چودہ آگاست نو مال روڈو تے دو پٹے ٹنگو عورتوں دے پھر انہاں منڈہ نے جیٹے گھون گھون کر دے نا موٹر سیکلہ تے پھر انہاں اتھو گزارو انہاں کہا پترہ اتنی ہے اس تاں لوٹیاں گیاں پھر پاکستان بڑیا فیرے مجال جنابے بدماشیاں کرن چودہ آگاست نچن نحسنے کے لئے پاکستان نہیں بنا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں آج پاکستان کا مطلب بھی اس کا نظریہ ہی ختم کیا جا رہا ہے اسی اس نظریہ نو قیم رکھنے ہیں اور قیم ایکو لبہک ناڑی رکھنے ہیں